موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما فلارحام وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپناہ میں حدیع درود نچھاور کریں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الكرام وابنه الكریم وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درس جعال حق میں وہ آیاتِ کریمہ جو مخالفین کی جانب سے علمِ غیب کی نفی میں پیش کی جاتی ہیں ان آیاتِ کریمہ کا ذکر جاری ہے اور اس کا صحیح مفہوم اور مخالفین کو کیا جواب دیا جائے وہ ذکر کیا جا رہا ہے اس سے قبل پندرہ آیاتِ کریمہ اور اس کا صحیح مفہوم صحیح مطلب بیان ہوا سولاوی آیت جو کہ بڑی مشہور آیت ہے اور عام طور پہ مخالفین اس آیتِ کریمہ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآنِ پاک میں ان اللہ عندہ علم الساعة بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ اور اتارتا ہے میہ یعنی بارش وحی نازل فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيَّ اَرْضٍ تَمُوتِ اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے یہ آیتِ کریمہ ہے تو اس آیتِ کریمہ سے مخالفین کہتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اس آیتِ کریمہ میں پانچ چیزوں کے علم کے بارے میں ذکر ہوا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہی اس کا علم ہے تو مخالفین کہتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں یہ اللہ کی صفت ہے یعنی یہ علوم خمسہ یہ پانچ چیزوں کا علم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے جو کسی غیر کے لئے ثابت کرے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہے اور اسی پانچ چیزوں کے علم کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے علوم خمسہ کہتے ہیں وہ پانچ چیزوں کا علم کون سی پانچ چیزیں ہیں جو اس آیت کریمہ میں ابھی ذکر ہوئی وہ پانچ چیزیں یہ ہیں کہ قیامت کب ہوگی بارش کب ہوگی عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور کل کیا ہوگا اور کون کہاں مرے گا اس آیت کی تائید میں مخالفین یہ شروع مشکاش شریف کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق دریاف کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ ثم قراء ان اللہ عندہ علم الساہ یعنی پانچ چیزیں وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کوئی نہیں جانتا پھر یہی آیت کریمہ حضور نے بھی تلاوت فرمائی تو ہم علم خمسہ کے بارے میں نہایت منصفانہ انصاف کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں اور ناظرین سے سامعین سے انصاف کی توقع اور اپنے رب سے تمناع قبول رکھتے ہیں یعنی جو حضرات سماعت کرنے والے ہیں جو حضرات پڑھنے والے ہیں تو انصاف کی توقع رکھتے ہیں کہ انصاف کریں غور سے سنیں اور منصفانہ طور پر اسے سنیں اور انصاف کیا ہے وہ انصاف کریں اور ہم اپنے رب سے تمناع قبول رکھتے ہیں اولاً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال پھر اس حدیث کے متعلق محدثین کے اقوال پر اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں تفسیرات احمدیہ زیر آیت مذکورہ یہی آیت ہے اسی آیت کی تفسیر میں تفسیرات احمدیہ میں اسی آیت کے تحت یہ ذکر ہے کہ اور تم بھی تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان پانچوں باتوں کو اگرچہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن جائز ہے کہ خدا پاک اپنے ولیوں اور محبوبوں میں جس کو چاہے سکھا دے یعنی اللہ تبارک و تعالی بے شک وہی ان پانچ چیزوں کو جاننے والا ہے لیکن یہ بھی جائز ہے یعنی یہ بھی صحیح ہے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں اور محبوبوں میں جس کو چاہے سکھائے اس قول کے قرینے سے کہ اللہ جاننے والا بتانے والا ہے یہاں پر جو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں آخر میں آیا ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ جاننے والا خبیر تو فرماتے ہیں یہاں خبیر بمانہ مخبر ہے یہاں پہ خبیر خبیر خبر رکھنے والا خبیر کا معنی ہوتا ہے خبر رکھنے والا لیکن اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں پہ خبیر بمانہ مخبر ہے یعنی خبر دینے والا بتانے والا بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور بتانے والا ہے سکھانے والا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی خبر دینے والا بتانے والا سکھانے والا تو اب یہاں پر یہ جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں میں سے جسے چائے ان پانچ چیزوں کا علم عطا فرما سکتا ہے تفسیر ساوی آیت مازا تقسیب غدا مازا تقسیب غدا یعنی کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی تو اس آیت آیت کریمہ کے اس جز کے تحت تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ یعنی ان باتوں کو کوئی اپنے آپ نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا حاصل کرے گا یہ ان باتوں کو کوئی اپنے آپ نہیں جانتا لیکن کسی بندے کا اللہ کے بتانے سے جاننا اس سے کوئی مانع نہیں یعنی کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے بتائے جیسے کہ انبیاء اور بعض اولیاء انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی حکایتیں روایتیں واقعات یہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ کتب احادیث اور کتب تواریخ میں ذکر ہیں واقعات کہ انبیاء و مرسلین علیم صلات و تسریم اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے خود جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ تمہیں یہ چیز ملنے والی ہے تمہیں یہ حاصل ہونے والا ہے یہ حاصل ہونے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے رب نے فرمایا کہ یہ لوگ خدا کے علم کو نہیں گھیر سکتے مگر جس قدر رب چاہے یہ لوگ یعنی یہ جو محبوبان بارگاہ ہیں یہ اللہ کے علم کو نہیں گھیر سکتے مگر جتنا رب چاہے جس قدر رب چاہے اور فرمایا کیا فرمایا ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فلا يظہر علی غیبہ احدا اللہ من ارتوہ من رسول کہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے برگزیدہ رسولوں کے تو اگر خدا تعالی اپنے بعض نیک بندوں کو بعض غیبوں پر متعلق فرما دے تو کوئی مانع نہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے کوئی منع کرنے والی نہیں ہے مانع نہیں ہے پس یہ علم نبی کا موجزہ اور ولی کی کرامت ہوگا یعنی یہی علم یہ علوم خمسہ یہ اب نبی کا موجزہ ہو جائے گا یہ ولی کی کرامت ہو جائے گی اسی لئے علماء نے فرمایا ہے کہ حق یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ ان کو ان پانچوں باتوں پر رب نے متعلق فرما دیا ان پانچوں باتوں کا علماتہ فرما دیا تفسیر عرائس البیان میں زیر آیت اسی آیت کا ایک جز ہے یعلم ما فی الارحام اللہ ہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے تو اسی آیت کے اس جز کے تحت تفسیر عرائس البیان میں ہے کہ ہم نے بعض اولیاء کو سنا کہ انہوں نے پیٹ کا بچہ لڑکی یا لڑکے کی خبر دی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے وہی دیکھا جس کی انہوں نے خبر دی تھی یعنی اولیاء کرام نے جو بتایا تھا وہ سچ ثابت ہوا آپ نے بھی بہت سے واقعات سنے ہوں گے اولیاء کرام کے کہ انہوں نے کہا کہ لڑکی ہوگی تو لڑکی پیدا ہوئی تو اولیاء کرام کے واقعات ہیں تفسیر عرائس البیان میں تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے اور جو غیب کی خبریں انبیاء اور اولیاء سے مروی ہیں پس یہ اللہ کی تعلیم سے ہے اللہ کے سکھانے سے ہے اللہ کی عطا سے ہے یا وحی یا الہام کے طریقے سے یعنی یا تو وحی کے طریقے سے یا تو الہام کے طریقے سے اور اسی طرح بعض اولیاء نے بارش آنے کی خبر دی اور بعض نے رحم کے بچہ لڑکے یا لڑکی کی خبر دی تو وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا تو اس سے کیا ثابت ہوا اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں میں سے جسے چاہے ان پانچ علوم خمسہ جو ہیں ان کا علم بھی عطا فرما دیں قیامت کے علم کی تحقیق ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں قیامت کے بارے میں کہ حضور کو قیامت کا علم ہے کہ نہیں ہے اس سے پہلے والی آیت میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا اور پورا ایک لمبا بیان ہوا جو علوم خمسہ میں سے ہے تو قیامت کا علم بھی علوم خمسہ میں سے ان تفاصیر کی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالی نے علوم خمسہ اپنے حبیب علیہ السلام کو دیئے اور اس آیت میں خبیر بمانہ مخبر ہے میں نے بھی بتایا اس آیت میں خبیر یعنی جاننے والا تو خبیر یہ مخبر کے معنی میں ہے یعنی خبر دینے والا بتانے والا اس کے متعلق اور بھی تفاصیر کی عبارتیں پیش کی جا سکتی ہے مگر اسی پر اختصار کرتا ہوں اب رہی مشکاش شریف شروع کتاب الیمان کی وہ حدیث کہ یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے تو اس کی شرحیں ملاحظہ ہوں امام قرتبی امام عینی امام قستلانی شرح بخاری میں اور ملہ علی قاری مرقات شرح مشکات کتاب الیمان فصل اول میں اسی حدیث کے ماتحد فرماتے ہیں تو جو شخص ان پانچوں میں سے کسی چیز کے علم کا دعویٰ کرے جو شخص ان پانچوں میں سے کسی چیز کے علم کا دعویٰ کرے حضور علیہ السلام کی طرف بغیر نسبت کیے ہوئے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کیا مطلب یعنی اس کی شرح میں خود شارعین اور محدثین نے فرمایا کہ یہ جو پانچ چیزوں کا علم ہے یہ حضور کے واسطے سے ہی دوسروں کو ملے گا یعنی کوئی خود اگر دعویٰ کرے ان پانچ چیزوں کا تو وہ جھوٹا ہے بغیر حضور کی طرف نسبت کیے ہوئے پتائیے چلا کہ حضور کو علم خمسہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور حضور کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی دوسروں کو عطا فرما لماعات میں شیخ عبدالحق علیہ الرحمہ اسی حدیث کے ماتحد فرماتے ہیں المراد لا يعلم بدونی تعلیم اللہ تعالی یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان پانچوں باتوں کو بغیر اللہ کے بتائے کوئی نہیں جانتا یہ مطلب ہے اللہ کے بتائے سے کوئی نہیں جانتا اشیعت اللمعات میں شیخ عبدالحق اسی حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ان امور غیب کو بغیر اللہ کے بتائے ہوئے عقل کے اندازے سے کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر وہ جس کو اللہ اپنی طرف سے بتا دے وحی یا الہام کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے امام قستلانی شرح بخاری کتاب تفسیر سورہ راد میں فرماتے ہیں لا يعلم متا تقم السعہ اللہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب قیامت قائم ہوگی سوائے اللہ تبارک وطالعہ کے اور وَإِلَّا مَنِرْتَدَا مِنْ رَسُول اور مگر یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے جو ہے منتخب فرما لیتا ہے تو اسے غیب پر متلع فرما دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی سوائے اللہ کے اور پسندیدہ رسول کے اور پسندیدہ رسول کے کیونکہ رب تبارک وطالعہ اس کو اپنے غیب پر متلع فرماتا ہے اور ان کا تابع ولی ان سے وہ غیب لے لیتا ہے یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا تابع ہوتا ہے رسول کا تابع ہوتا ہے تو اللہ رسول میں سے جسے چاہتا ہے غیب پر متلع فرما دیتا ہے اور پھر ولی وہ اسی رسول کے تابع ہوتا ہے تو غیب حاصل کر لیتا ہے لے لیتا ہے یہ حدیث ہے کہ پانچ چیزیں ہیں جنہیں نہیں جانتا کوئی مگر اللہ تو اسی حدیث کے تحت حاشیے میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی بنت خارجہ کو خبر دی کہ وہ بیٹی سے حاملہ ہیں یعنی جو حمل ہے وہ بیٹی کا ہے بیٹی سے حاملہ ہیں لہذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام کلسوم بنت صدیق پیدا ہوئی پس یہ فراست اور زن ہے ہوا نا حق ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے پہلے ہی فرما دیا کہ کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے سید شریف عبدالعزیز مسعود کتاب العبریز میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر ان پانچ مذکورہ میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں یہ پانچ جو علم خمسہ ہے ان میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور حضور پر یہ امور یہ باتیں مخفی کیوں ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ کی امت کے سات قطب ان کو جانتے حضور کی بات تو بہت عالی ہے اس امت کے سات قطب ان کو جانتے ہیں پس غوث کا کیا پوچھنا جب سات قطب ان کو جانتے ہیں تو غوث کا کیا پوچھنا اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علی وسلم کا کیا کہنا جو ہر چیز کے سبب ہیں اور جن سے ہر چیز ہے انہی سے تو ہر چیز ہے علامہ جلال الدین سیوتی روز النظیر شرح جامع صغیر میں اسی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور عبدس صلی اللہ تعالی علی وسلم کا فرمانا اللہ یعنی کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو اپنے آپ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن کبھی اللہ کے بتانے سے جان لیتے کیونکہ یہاں وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں یہاں بہت سے وہ لوگ ہیں ہمارے سامنے بہت سے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں ہم نے متعدد کو ایسا پایا جیسے ہم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ جان لیتے ہیں کہ کب مریں گے اور جانتے ہیں کہ شکم کے بچے کو جانتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی اس کو جانتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا اللہ کے بتانے سے جانتا ہے یہی علامہ جلالد سیوتی خصائص شریف میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پر تمام وہ چیزیں پیش کر دی گئیں جو آپ کی امت میں قیامت تک ہونے والی چیز حضور پر شرح قصیدہ بردہ صفہ چوہتر میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے مگر اس کے بعد اللہ نے آپ کو ان پانچوں چیزوں کا علم بتا دیا جمع نہائی میں علامہ شنوائی فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ حضور کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالی نے ہر چیز پر متعلہ فرما دیا یہی علامہ شنوائی اسی جمع نہائی میں فرماتے ہیں کہ ان پانچ باتوں کو ذاتی طور پر بلا واسطہ تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا بلا واسطہ ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پس اس طرح کا علم خدا سے خاص ہے یعنی بلا واسطہ ذاتی طور پر یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ علم لیکن علم بل واسطہ وہ خدا سے خاص نہیں ہے یعنی واسطے سے اللہ کی عطا سے تو یہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے فتوحات وحبیہ شرع اربعین نووی میں فاضل ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ حق وہی ہے جو ایک جماعت نے کہا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو وفات نہ دی یہاں تک پوشیدہ چیزوں پر خبردار کر دیا لیکن بعض کے چھپانے اور بعض کے بتانے کا حکم دیا یعنی ہر چیز پر حضور کو متعلیٰ تو فرما دیا لیکن حضور کو حکم دیا کہ بعض چیزوں کو آپ لوگوں کو بتائیں اور بعض چیزوں کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا کہ بات چیزوں کو نہ بتائیں مخفی رکھیں اس سے پہلے بھی قیامت سے متعلق بات ذکر ہوئی تو تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہو چکا ہے شاہ کوئی بچہ نہ جیتا تھا ملول دل ہو کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے شیخ نے فرما کہ تمہاری پشت سے ایسا فرزند ہوگا کہ اپنے علم سے دنیا کو بھر دے گا شاہ عبدالعزیز محددیز دیلوی شاہ عبدالعزیز محددیز دیلوی کے بارے شیخ نے آپ کے والد کے شیخ نے پہلے ہی ورما دیا کہ تمہاری پشت سے ایسا فرزند ہوگا کہ اپنے علم سے دنیا کو بھر دے گا یہ علم خمسہ میں سے ہے کہ نہیں یہاں تک تو علم خمسہ کے نقلی دلائل نقلی کیا مطلب وہ اصلی نقلی والے نہیں نقلی نقل کیے ہوئے منقول یعنی آیت کریمہ کے ذریعے سے یا احادیث کریمہ یا اقوال محدثین اقوال شارہین اقوال فقہ اقوال علماء یہ منقول نقل کیے ہوئے دلیلیں ابھی ذکر ہوئی اب اس کی اقلی دلیل اقل کے حساب سے یعنی اقل میں بھی یہ بات بیٹھ جائے تو اقلی دلیل کیا ہے یہ تو وہ بھی مانتے مخالفین جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ حضور کا علم یہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے جس کا حوالہ ہم اس سے پہلے تحضر ناس سے پیش کر چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ان پانچ چیزوں کا علم دیا گیا ہے یا نہیں دیکھ لیجی کہ مخلوق میں سے کسی کو ان پانچ چیزوں کا علم دیا گیا ہے نہیں مشکات کتاب الایمان بالقدر صفہ نمبر بیس میں ہے کہ شکم مادر میں بچہ بننے کا ذکر فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا سم یبعث اللہ علیہ ملک بے اربع کلمات فی اکتب عمل و اجل و رزق ایک فرشتے کو چار باتیں بتا کر سکھا کر بیجتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن جاتا ہے تو بچہ بننے کا ذکر فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو چار باتیں بتا کر بیجتا ہے وہ فرشتہ لکھ جاتا ہے اس کا عمل اس کی موت اس کا رزق اور یہ کہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے پھر روح پھوکی جاتی ہے تو یہ علوم خمسہ ہے یا نہیں وہ فرشتہ جو لکھتا ہے کہ اس کا عمل کیا کیا کرے گا یہ بھی علوم خمسہ میں سے مازہ تقسیب غدا کل کیا کمائے گا کیا کرے گا تو وہ فرشتہ اس کا عمل لکھتا ہے اس کی موت لکھتا ہے کہ کب مرے گا کیسے مرے گا اس کا رزق لکھتا ہے اور یہ کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے پھر اس کے بعد روح پھوکی جاتی ہے تو یہ علوم خمسہ ہیں اور تمام موجودہ اور گزشتہ لوگوں کی یہ پانچ باتیں وہ فرشتہ کاتب تقدیر جانتا ہے جو لکھتا ہے کسی بچے کے بارے میں جب وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھتا ہے تو اس کا مطلب وہ فرشتہ جانتا ہے تو وہ کاتب تقدیر جو فرشتہ ہے وہ جانتا ہے تو اب اس سے یہ پتا چلا جب وہ فرشتہ جانتا ہے تو حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو تمام مخلوق سے زیادہ ہے مشکات اسی باب صفحہ نمبر انیس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی پچاس ہزار پیدائش سے مخلوق تمام زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی معلوم ہوا کہ لوہ محفوظ میں علوم خمسہ بھی لوہ محفوظ میں علوم خمسہ ہیں تو وہ ملائکہ جو لوہ محفوظ پر مقرر ان کو یہ علوم خمسہ حاصل ہوئے کہ نہیں یہ اقلی دلیل مشکات کتاب الایمان بالقدر میں ہے کہ میساق کے دن جس دن اہد لیا گیا میساق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اولاد آدم کی روحیں سیاہ و سفید رنگ میں دکھا دی گئی یعنی کالی روحیں تھی سفید روحیں دکھائی گئی کہ سیاہ روحیں کالی روحیں تو کافروں کی ہیں اور سفید مسلمانوں کی معراج میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح دیکھا کہ ان کے داہنے جانب سفید اور بائیں جانب سیاہ رنگ کی ارواح ہیں یعنی روحیں ہیں یعنی جنتی اور دوزخی لوگ مومنوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کفار کو ملاحظہ فرما کر غمگین ہوتے تو حضور نے بھی ملاحظہ فرما لیا اسی مشکات کتاب الایمان بالقدر میں ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں میں دو کتاب لیے ہوئے مجمع صحابہ میں تشریف لائے صحابہ کے مجمع میں دو کتابیں لیے ہوئے تشریف لائے اور دائیں ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس میں عام یعنی تمام جنتی لوگوں کے نام ماں ان کے قبیلے کے ناموں کے ہیں تمام جنتیوں کے نام اور دوسری کتاب میں تمام دو زخیوں کے نام ماں ان کے قبائل کے ہیں اور آخیر میں ان ناموں فرمایا دو کتابیں لے کر مجمع صحابہ میں آئے تو اس حدیث کی شرح میں ملہ علی قاری نے مرقات میں فرمایا کہ اشارے سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتابیں دیکھنے میں آ رہی تھی یعنی حضور نے اشارہ فرمایا نا کہ یہ دونوں کتابیں جو میرے ہاتھ میں ہے تو اس میں یعنی داہینی جانب اشارہ فرمایا کہ اس میں تمام جنتیوں کے نام ہے اور بائیں جانب اشارہ فرمایا کہ اس میں تمام جہنمیوں کے نام ہے اور آخر میں سب کا ٹوٹل بھی ہے کہ پورے کتنے ہیں تو ملہ علی قاری جو ہے اس کی اشارہ میں مشکات باب عذاب القبر میں ہے کہ جب مردہ نکیرین کے امتحان میں کامیاب یا ناکام ہوتا ہے تو نکیرین کہتے ہیں قد کنہ نعلم انک تقول حاض یعنی ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تُو یہی کہے گا وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تُو یہی کہے گا معلوم ہوا کہ نکیرین کو امتحان میت سے پہلے ہی سعادت اور شقاوت کا علم ہوتا ہے کہ وہ نیک بقت ہے یا بد بقت ہے اس کا علم ہوتا ہے امتحان تو فقط پابندی قانون یا معترز کا موبند کرنے کو ہوتا ہے یعنی ایک قانون کی پابندی ہے قائدہ قانون کے اعتبار سے موبند کرنے کے لئے یہ سوال ہوتے ورنہ تو پہلے سے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ جب کسی سالے آدمی کی بیوی اس سے لڑتی ہے تو جنت سے ہور پکارتی ہے کہ یہ تیرے پاس تو چند دن کا مہمان ہے پھر ہمارے پاس آنے والا جنت کی تو معلوم ہوا کہ ہور کو بھی خبر ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ بلخیر ہوگا اس کا خاتمہ حق پر ہوگا یعنی یہ جنتی ہے تبی تو وہ کہتی ہے تو ہور کو بھی معلوم ہے حضور علیہ السلام نے جنگ بدر میں ایک دن پہلے زمین پر نشان لگا کر فرما کہ یہاں موت کی زمین کا علم ہوا یا نہیں موت کی زمین کا علم ہوا مشکات میں ہے کتاب الجہاد میں یہ حدیث ان احادیث سے معلوم ہوا کہ علم خمسہ کا علم اللہ نے اپنے بعض بندوں کو بھی دیا ہے پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو ان سب کے علموں کو محیط ہے تمام لوگوں کے علم کو گھیرے ہوئے معیط ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم خمسہ حاصل نہ ہو کیسے ممکن ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ پانچ علوم عطائی حادث ہو کر خدا کی صفت نہیں یعنی مخالف ان کہتے یہ اللہ کی صفت ہے یہ علم خمسہ تو یہ علوم خمسہ عطائی یعنی اللہ کی عطا سے ہے تو جب اللہ کی عطا سے ہیں تو حادث ہوئے یہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہوئے تو جب یہ حادث ہے تو یہ اللہ کی صفت نہیں یہ اللہ کی صفت وہ ذاتی علم اللہ کی صفت ہے جو کہ قدیم ہے ہے نا اور یہ عطائی علم یہ اللہ کی صفت نہیں ورنہ کسی کو ان میں سے ایک بات کا بھی علم نہ ہوتا صفت الہی میں شرکت نہ تو کلن جائز ہے نہ بازن جائز ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی طرح کی شرکت یہ جائز نہیں ہے نہ باز بازیت کے مخالف سے نہیں بن سکیں گے اتنے جواب ہو گئے کہ انشاءاللہ مخالفین اب اس کا جواب نہیں دے سکتے اب آخری آیت ستروی کی نزبت سے ستروی آیت آخری آیت جو مخالفین پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما یعلم تعویلہ اللہ ہے نا یعلم تعویلہ اللہ یعنی جو آیات متشابہات ہیں آیات متشابہات جیسے کہ یوں سمجھ لیجئے جیسے الف لام میم حام قاف صاد تو تو یاسین تو یہ سب یہ آیات متشابہات یہ آیات متشابہات تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما یعلم تعویلہ اللہ کہ ان آیات کی تعویل رب تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا تو مخالفین کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکدس صلی اللہ علی وآلہ کو متشابہات آیات کا علم نہیں تھا یعنی وہ آیات جو متشابہات ہیں ان کا علم حضور کو نہیں تھا صرف اللہ ہی کو علم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے متشابہات کا علم کسی کو دیا بھی نہیں یہ ہے نا کہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ ہم نے متشابہات کا علم کسی کو دیا بھی نہیں ہے رب تبارک و تعالی تو فرماتا ہے الرحمن علم القرآن اپنے والا رحمان ہے اللہ سکھانے والا ہے اپنے محبوب کو تو جب رب نے سارا قرآن حضور کو سکھا دیا تو اس میں آیات متشابہات بھی سکھا دیئے اسی لئے ہنفی مذہب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام متشابہات کو جانتے ہیں ورنہ ان کا نازل کرنا بیکار ہوگا یہ آیت نازلی کیوں ہوئی نازل نزول آیت کا نزول یہ کسی مقصد سے تو اب اس آیت کا نزول تو بیکار ہو جائے گا کسی کام نہیں رہا حالانکہ ایک ایک حرف قرآن کا یہ بیکار نہیں سمجھ میں آئی بات تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام متشابہات علماء بھی جانتے یعنی یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول نہیں بلکہ آیات متشابہات کا علم علماء کو بھی شوافے کے نزدیک علماء بھی جانتے اور وہ یعنی قرآن پاتھ میں ہے یعنی وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي علم یہاں پہ وقف کر دیتے کیا مطلب یعنی ان کی متشابہات کی تعویل یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو علم میں راسق ہیں وہ جانتے ہیں یعنی اللہ جانتا ہے اور جو علم میں راسق ہیں وہ جانتے ہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا اس پر وقف کرتے ہیں تو یہ سترہ آیات آیات کریمہ جو مخالفین کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں علم غیب کی نفی میں تو اس کا جو ہے وہ مدلل جواب ذکر ہوا آج یہاں پر یہ سترہ آیات کریمہ اور اس کے جوابات جو اس کا صحیح مفہوم معنی اور معنی اور مطلب اور تشریح اور تفسیر اور تعویل یہاں پر ذکر خالف سے اب اس کا جواب نہیں بن سکے گا اس کا جواب نہیں بنے گا یہاں پر مکمل ہو گئی یہ پہلی فصل اب انشاءاللہ آئندہ دوسری فصل جو نفی غیب کی احادیث کے بیان میں دوسری فصل انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ ذکر کی جائے گی اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کے عقید اور ایمان کی حفاظت فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب دعوان